جتنا مال سال بھر فاضل بچہ ہوا رہا اور سال گزر گیا ہے اس پورے مال کا صرف دھائے فیصد سال میں ایک مرتبہ زکاة نکالی جاتی ہے دھائے فیصد کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہزار روپے میں پتیس روپے کے حساب سے زکاة نکالی جائے گی تو اب جتنی رقم بنتی ہے تجارت کے سامان کی اور کیش کی اور سونے چاندی کے زیورات کی اس میں دھائے فیصد ٹوٹل رقم جو ضرورت سے فاضل بچی ہوئی ہے اتنی زکاة نکال دی جائے گی زری جو پیداوار ہیں زری پیداوار میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پیداوار اس طرح ہو رہی ہے کہ کھیتی آسمان کے پانی سے سہراب ہو جاتی ہے ہمیں سہراب کرنے کے لیے پانی پٹانے کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس وقت زکاة دس فیصد واجب ہوگی جتنی پیداوار ہوتی ہے اور اگر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے کھیتی کو سہراب کرنے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہمارا خرچہ آتا ہے تو پھر اس میں ریلیکسیشن دیا گیا ہے اور صرف پانچ فیصد زکاة واجب ہو جائے گی جانوالوں کی سلسلے میں الگ الگ مقدار ہیں اور ایک تفصیلی بحث ہے جس کو ہم بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے موقع پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی